موسیقی 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 اگر موسیقی ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورس میں تین بٹوں کا نقصان پر دو سو دس رنز بنائے محمد رزبان ایک چھکے اور نو چوکوں کی مدد سے بیادیس گیندوں پر محمد رزبان ایک چھکے اور نو چوکوں کی مدد سے بیادیس گیندوں پر سلمان ارشاتی گی پر لبی دو بیو آگ ہوئے حدف کے تاکو پہ پشاور زلی کی بیٹنگ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہرون نیو صاحب میں ہمارگیم شیخ ہیڈلائنز آپ نے جانے بلیٹن کا بقاعدہ کاس کریں کہ اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اہم ترین خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کراچی میں پولیس ہیڈ آفیس پر حملہ ہوا پولیس ہیڈ آفیس کے قریب چدید فائرنگ اور دماغوں کی آوازوں سے علاقہ گونج اٹھا ذرائع کے مطابق شہرہ فیصل پر پولیس ہیڈ آفیس کے قریب چدید فائرنگ کی آواز سے علاقہ گونج اٹھا ہے مکینوں میں شدید ہوف و حراس پھیل گیا شہر بھر سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی جبکہ پولیس حکام کے مطابق کے پیو کی طبام لائٹس بند کر دی گئی ہیں پولیس ہیڈ آفیس میں عملہ موجود ہے پولیس ہیڈ آفیس کے اکپ سے حملہ آوروں نے دستی بمپ پھینکے ہیں کراچی پولیس ہیڈ آفیس پر حملے کے دوران شدید فائرنگ کے ساتھ دھماکے بھی ہوئے دس سے پندرہ منٹ تک شدید فائرنگ کے آوازیں سنائی دیتی رہی خادشہ ہے پولیس اہلگار نشانہ بننے جا رہے تھے اضافی نفری کو طلب کر لیا گیا جبکہ ومن کھانا اور بیک سائیڈ پر پولیس لائن ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس لائن کی طرف حملہ ہوا ہے شہرہ فیصل لائنز ایڈیاز کی طرف صحفیق کو بند کر دیا گیا وقت پہ وقت پہ سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جبکہ پولیس سرینجرز کی تمام نفری کو طلب کر لیا گیا اطلاعات کے مطابق دہشتگرد کراچی پولیس آفیس داخل ہوئے پولیس حکام کے مطابق حملہ آبوں کی تعداد آر سے زائد ہے اور وہ گروپ کی شکل میں ہیں یہ ایک منظم حملہ لگتا ہے جبکہ مسلح دہشتگرد مضاحمت کے باوجود اندر داخل ہو گئے اور پارکنگ تک جا پہنچے جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ شہر دہشتگرد کراچی ہیڈ آفیس میں موجود ہیں اطلاعات ہیں کہ وہ اکبی راستے سے داخل ہوئے ہیں اہم ترین خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ کراسی میں جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے پولیس ہیڈ آفیس کے قریب حملہ ہوا ہے جبکہ فائرنگ کے ساتھ ساتھ دھماکوں کی بھی آوازیں سنائی دی ہیں ذرائع کے مطابق شہرہ ایفیسر پر پولیس ہیڈ آفیس کے قریب شدید فائرنگ کے آواز سے علاقہ گون جھٹھا جبکہ مکینوں میں شدید خوف و حیراز پھیل گیا شہر بھر سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی پولیس حکام کے مطابق کے پی او کے تمام لائٹس بند کر دی گئی پولیس ہیڈ آفیس میں عملہ موجود ہے جبکہ پولیس ہیڈ آفیس کے اکب سے حملہ آور نے دستی بمپ پھینکے ہیں کراسی پولیس ہیڈ آفیس پر حملے کے دوران شدید فائرنگ کے ساتھ دھماکے بھی ہوئے دس سے پندرہ منٹ تک شدید فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف کراچی سید سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پہ ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں جی سجاد بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہ کیا معاظرہ ہے نیا جی اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے یہ افسوس پر واقع ہے جو ہے وہ کراچی پولیس چیف کے دفتر کی عمارت میں پیش آیا جہاں پہ اسطاف اس وقت مکمل موجود تھا اور اسطاف تمام جو ہے وہ بغیر اس لے کے تھا اس میں جو ہے یہ دہشتگرد ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں داخل ہوئے باقاعدہ طور پر اکبی راستے سے یہ داخل ہوئے تھے جس کے بعد جو ہے فوری طور پر آپریشن کا آغاز کیا گیا اندر سے کسی اہلکار نے جو ہے فون کر کے دہشتگردوں کے بارے میں اطلاع دی امیڈیٹلی جو ہے وہ فورسز میں ایکشن لیتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا اور اس وقت جو ہے وہ تیسری منزل کے لیے کرانے کا عمل جاری ہے دو منزل کے لیے اور ہو چکی ہیں دو دہشتگرد جو ہے جاننم واصل ہو چکے ہیں ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی ہے دو رینجل اہلکار رخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس جناس پتال میں امرجنسی نافذ ہے اس وقت اپریشن جاری ہے اپنے آخری مرائل میں بہت جلد جو ہے وہ آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی فان ولوچ ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے کہ منطقی انجام کو پہنچ جائے گا اپریشن اور دہشتگرد جی سجاد یہ بتائے گا دہشتگرد داخل کیسے ہو گئے جی یہ بالکل اقبی راستے سے داخل ہوئے اور درائے میں بتا رہے ہیں کہ یہ پولیس وردی میں ملبوس تھے انہوں نے بڑے پلاننگ سے کام کیا تھا اور یہ دہشتگرد دو تنظیموں کی کاروائی ہے جو کہ ابھی تک ہمارے درائے میں اطلاع دے رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے ناپاک آزائم کے ساتھ یہ پولیس چیف کا جو دفتر ہے اور اس کی عمارت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریچ لینے کی کوشش کیے جس کو جو ہے وہ ہمارے ادارے ہماری فورسز جو ہے وہ جوہاں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے ناکام بنا رہی ہیں سجاد یہ بتائیں کہ دہشتگردوں کی کتنی تعداد ہے دہشتگردوں کی تعداد سات سے آٹھ بتائی جاتی ہے جس میں سے دو جہنم واصل ہو چکے ہیں اور پانچ دہشتگرد یا چھے کی جو ہے وہ ابھی تک اطلاع ہے کہ وہ موجود ہیں تیسری منزل کلیر ہو رہی ہے چونکہ انہوں نے مورچے اوپر کی سائٹ پر بنائیں اس ویہا سے نیچے سے ریچ لینے میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے مگر اس بہترین پلاننگ کے تعد جو ہے وہ فورسز آپریشن کر رہی ہیں کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ عمارت کلیر ہو جائے گی اندازہ ہے ہمارا کے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے عمارت کو کلیر ہونے میں اور دہشتگردوں کو جنم گرنیٹ پھیکے ہیں دس سے زائد گرنیٹ پھیکے ہیں بڑے دھماکے کیے گئے ہیں بھاری اصلے کی موجودگی تھی ان کے پاس بھاری اصلہ لے کر یہ انہوں نے دہشتگردی کی کاروائی کی تو اس کی وجہ سے جو علاقہ ہی لوگ ہیں شہری ہیں یا جو گزرگاہ ہیں میں شارعہ فیصل پہ ایک دروازہ جو ہے وہ سی پی آفیس کا پولیس چیف آفیس کا کھلتا ہے اور دوسر دروازہ اگر بھی علاقہ رہائیسی جو لائن دے رہی ہے جیٹ لائن کا کہلاتا ہے وہاں کھلتا ہے تو لوگوں میں خوف و آراز پھیلانے کیلئے انہوں نے اس قدر جو ہے وہ گرنیٹ پھیکے اور وہاں پہ بھاری اصلے سے فائرنگ کی اور اس کے بعد اپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوئے جس کی وجہ سے خوف و آراز پھیل گیا جس وجہ سے جو ہے میل شارعہ فیصل کو بندی ہے آپریشن جو ہے کب تک جاری رہنے کے امکانات ہیں کیا بتا جا رہا ہے کچھ پت سلاتا ہے جی دیکھیں اس میں اب جو نئی اطلاع تبھی محصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق تین رینجلز ایلکار جو ہے ہمارے زخمی ہو چکے اور اپریشن جو ہے اپنی آخری مراہل کی حدوں میں داخل ہو رہا ہے تیسری منزل تک ہم پہنچ چکے دو منزلیں جو ہمارے اداروں نے کنٹرول کر لیے جو اقبی راستہ ہے اس کو بھی کور کر لیا ہے اور چھت سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا جس سے یہ لوگ واپس آ سکیں یا دہشتگرد وہاں سے کہیں سے فرار ہو چکے فرار ہونے کے رستے تمام بند کرتی گئے بیس جو افراد سٹاف کی شکل میں سے ان کو ریسکیو کر کے مارت سے باہر نکال دیا گیا ہے سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جو تین رینجلز زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے جی علم دلہ خطرے سے خطرے سے باہر حالات جناس جناس پتال میں امرجنسی طبیعی امداد دی جا رہی ہے ان کو اور جناس پتال میں باقاعدہ طور پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور کنٹرول جو یہ صحت ہوئے لائن پروسس ایجنسی کے ہاتھ میں پوری طرح عمارت کا ہے اور پوری طرح مقابلہ جا رہی ہے اور جل قابو پا لیا جائے گا جی سید سجاد علی شاہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر حملہ ہوا شدید فائرنگ اور دھماکوں سے علاقہ گونج اٹھا جبکہ علاقہ مقینوں میں ہوف و حراس پھیل گیا جبکہ آپریشن اس وقت جاری ہے ہمارے جاپٹری بیورو جیف ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے مطابق تین رینجرز کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں جبکہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے آپریشن ابھی تک جاری ہے دو منزلیں جو ہے وہ خالی کروا لی گئی ہیں تیسری منزل جو ہے وہ خالی کروائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے شرمان عمران خان نے بت سے جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا کارپنوں سے بزر گیا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا یہ ہمیں جیل سے ڈرا رہے ہیں ہم جیلے بھر دیں گے ان کے پاس جگہ نہیں بچے گی تحریک آغاز لہوٹ سے کیا جائے گا جس کے بعد اس کا دائرہ کارپورے ملک میں بڑھا دیا جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا آئیو جانتے ہیں ایم پیز کے گھروں میں گھسے دو دو تین بجے بھئی آپ پولیس ہیں یہ پولیس سے یہ کام کروا رہا جا رہا ہے تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے نہیں کریں گے کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے ڈاکوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں تین بجے اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں دھمگاتے ہیں چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے اور کدھ رہے ہیں انسانوں کے اور یہ کون ہے یہ پولیٹیکل ورکس ہے انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو پچیس میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو ان کو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا اور آج دیکھیں کہ یہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بلکل غیر جانبدار ہوتی ہے کے ٹیکر گورنمنٹ سے ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف جس طرح یہ چیف پنسر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آسل زرداری کا بغلبچہ ہے اس کو لاکہ یہاں بٹھایا گیا اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیئے ہوئے ہیں اس کو اوپر لاکہ بٹھا دیا اس نے سارے وہ آفیسرز ہم نے تئیس آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر پچیس بے پر تشدد کیا انہوں سے سولہ کو یہاں واپس لاکہ بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پر بٹھا دیا اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی یعنی ہمیں کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزول کی آنی چاہیے تھی کیر ٹیکر جو نیوٹر ہونی چاہیے تھی ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے اور وہ حراسہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارا علی سائیہ میں ذرا ہی کو اور آپ کے مسائل علی سائیہ دماد چیف جسٹس پنجاب کے لاہور آئی کورٹ کے اس کو اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا اس کو بند کیا اس کے اوپر تشدد کیا اس سے کیس بنایا اس کے خلاف اور آپ اس کو نیب میں بلائے جا رہا ہے عثمان ڈار ہمارے وہاں سیال کورٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرنٹ ہے ایک آدمی کو پکڑا وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس کو پکڑا اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناو تم سٹیٹمنٹ دو اس کے گینس اس کو لے کے گئے اس کو بند کیا سیف ہاؤس میں بند کیا اس کو پہلے مارا دھمکایا ننگا کیا اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے ڈرائے دھمکایا جائے اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک نانس کر رہا اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے لیکن جو افسوسناک چیز ہے میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پر پھر اس کی کہانی آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈرز ہیں ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے صدر مملکت داکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے جس میں صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو انتہابات سے متعلق ہنگامی جلاس کی دعوتی گئی ہے صدر مملکت میں سکندر سلطان راجہ کو بیس پروری دوہزار تیس کو ایوار نے صدر مشاورت کے لیے دعوتی ہے خط کے مطابق ایکٹ کے تحر صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ یہاں تاریخوں کا اعلان کمیشنر سے مشاورت کے بات کریں گے خط میں صدر مملکت نے کہا کہ اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے حالیہ مشاہدات جیسی کچھ اہم تشرفت ہوئیں صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کمیشنر کی جانب سے بے حصی پر ناراض کی گائز ہار کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں بیچینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کمیشن اپنے آئینی فرائز کا احساس کرے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا پاکستان دریگرین صاحب کے بیالی صراقین کے ستیفے منظور کرنے سے متعلق سپیکر کا نوٹفیکیشن لاہور ہائی کورٹ پر چالنج کر دیا گیا جسٹس شاہد کریم ریاض پتیانہ سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کریں گے جبکہ درخواست پر سپیکر کی جانب سے اسطیفہ منظور کرنے کا اقتام چالنج کیا گیا ہے درخواست میں موقف اتنایا گیا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ممبران کو ڈی نوٹفائی کرنے کا اقتام موطل کر رکھا ہے عدالت نے نوٹفیکیشن نہ لگانے پر سپیکر کی جانب سے اسطیفہ منظور کرنے کا اقتام موطل نہیں کیا درخواست کے ساتھ سپیکر کی جانب سے اسدیفہ منظور کرنے کا نوٹفیکیشن لیکٹ کر دیا گیا درخواست میں استعداد کی گئی کہ عدالت سپیکر کی جانب سے بیالیس ممبران کے اسدیفے منظور کرنے کا اقتام کل ادم قرار دے تنزاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کی منظوری دے دی سرائی کے مطابق الیکشن کمیشن اب سے کچھ دے بعد لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے گا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا آئینی اختیار حاصل نہیں ملک میں 23 جنوری 2023 تک بہترین بریک ٹاؤن کی انکوائری ریپورٹ تیار کرنی گئی ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملی کی سربراہی میں کمیٹی نے ریپورٹ تیار کی بریک ٹاؤن کی ریپورٹ تیرہ صفحات پر مشتبل ہے انکوائری ریپورٹ وفاقی کابینہ کو بچوا دی گئی ہے ریپورٹ میں نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ بسپیچ کمپنی کے افسران پاور کنٹرول مینجمنٹ اور شفٹ انچارج کو ذمہ دار قرار دیا گیا کمیٹی نے ریپورٹ میں سفارش کی کہ بچلی کی پیداوار کے لیے پاور پلانس کے میرٹ آرڈر پر سخت سے عمل کیا جائے ریپورٹ میں سفارش کی گئی کہ بن بچلی منصوبوں میں ٹرپنگ کے بعد جلد از جلد بحالی کی صلاحیت کی تحقیقات کی جائیں وزرعظم چہباز شریف کی دورہ ترکیہ کے دوران صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کا علامہ جاری ہو گیا ہے وزرعظم چہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے صدارتی محل میں ملاقات کی اس موقع پر چہباز شریف نے قیامت خیل زلزلے سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات پر صدر اردوان اور ترکیہ کے عوام کے ساتھ دلی تحصیت کا اظہار کیا لامرے کے مطابق وزرعظم چہباز شریف نے ترک صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا زلزلے سے ہزاروں افراد کی اموات اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان پر گہرا دکھ اور افسوس ہے پاکستانی عوام اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کی طرح ہر درد کو قرب کو محسوس کرتا ہے چہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آخری شخص کی مکمل بحالی نہ ہو جائے ترک صدر طیب اردوان نے زلزلے کے تنازے میں پاکستان کی مدد اور حمایت پر وزرعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ کی قوم اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے مزید مضبوط اور پرعظم ہو کر ابرے گی سابق وزرعالہ پنجاب پرویز الہی کی مبینہ آوڈیو لیگ پر وزر داخلہ رانہ سناولہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو تحقیقات کی باقاعدہ اجازت دیتی ہے ذرائق کے مطابق ایف آئی اے نے اجازت ملتے ہی لیگ آوڈیو کا باقاعدہ تحقیقات کی آگاز کر دیا ہے جبکہ ایف آئی اے ذرائق کے مطابق تحقیقاتی ادارے نے مبینہ آوڈیو لیگ کا فورنزک کرانے کا فیصلہ کیا اس لیے مبینہ آوڈیو کو فورنزک کے لیے لہر بچوا دیا جائے گا آوڈیو کی فورنزک رپورٹ کے بعد تحقیقات اگلے مرحلے میں داخل ہوں گی رپورٹ وزارت داخلہ کو فراہم کی جائے گی آوڈیو اصل ہونے پر مقدمہ درج کیا جائے گا ملک میں آج سونے کی فی طولہ قیمت میں دو ہزار آٹھ سو روپے بڑی کمی واضح ہوئی ہے آل پاکستان جینٹس اینڈیولرز اسوسییشن کے مطابق اس کمی کے بعد ایک طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ترانوے ہزار دو سو روپے ہے اسوسییشن کے مطابق دو ہزار چار سو روپے کی کمی کے بعد دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ پیسٹھ ہزار چھ سو اٹس روپے ہے اسوسییشن کے مطابق عالمی صرفہ مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت پندرہ ڈالر کم ہو کر ایک ہزار آٹھ سو چوبیس ڈالر ہے امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈیریک شولے پاکستان پہنچ کر سیکرٹری خارجہ عزت مجید نے امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر سے ملاقات کی ترجمان تفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈیریک شولے کو وزارت خارجہ میں خوش آمدیت کہا سیکرٹری خارجہ نے تجارت اور سرمایہ کاری فریم برگ کے ساتھ وشنٹن اجلاس پر بھی اتمنان کا اظہار کیا ملاقات کے دوران سیکرٹری خارجہ عزت مجید نے کہا کہ تباتر کے ساتھ دو طرفہ دورات پاک امریکہ تعلقات کی مصبت سمت کے عقاس ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈیریک شولے نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے پر پور عظم ہے پنجاب نے انتخابات کی تاریخ کے تائین کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتہ انحان نے صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھ دیا جس کی نکول چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر پنجاب کو بھی بجوائی گئی ہیں صدر مملکت کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد میں نے گورنر پنجاب کو نبے روز کی آئینی مدت کے دوران انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ کے تائین کی نشان دہی کی الیکشن کمیشن نے بھی گورنر پنجاب سے انتخابات کی تاریخ کے تائین کا تقاضہ کیا جس پر گورنر پنجاب نے جوابی خط میں موقع پہ تیار کیا کہ اسمبلی ان کے دستخطوں سے تحلیل نہیں ہوئی اس لیے آئینی طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند نہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے سابق صدر جسٹس ریٹائر ملک محمد قیوم انتقال کر گئے جسٹس ریٹائر ملک قیوم کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل حانہ کی جانب سے کی گئی اہل حانہ کے مطابق جسٹس ریٹائر ملک قیوم کی نماز جنازہ جہور ٹاؤنڈ ہورڈ میں ادا کی جائے گی جسٹس ریٹائر ملک محمد قیوم نگران وزیر صحت پنجاب دکٹر جوید اکرم کے بھائی تھے سربرا پاکستان عوام مسلم لیگ اور صابق وفاق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آج سے ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے ہارتہ وہ ہے جو ہار مانتا ہے موت کے موں سے بھی کامیابی کو چھین کر رہیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حمد دی اور سورہ روز موت کی چکی کو بھی سسرال کا گھر سمجھ کر گلے لگایا ملک زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا ہے جس طرح قائد عاظب نے پاکستان بنایا تھا اسی طرح عدلیہ پاکستان کو بچائے گی یہاں وقت دوائے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 اور وہ اس لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے سپریم کورٹ میں سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوکر کی ٹرانسفر کے کیس کی سمات ہوئی جس طوران عدالت نے چیف الیکشن کمیشنر کی تلبی سے متعلق استفسار کیا اس پر سیکرٹری الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبعیت ناساس ہے دوران سمات جسٹس مونیر اختر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے تقرر و تباتلے کے لیے رابطہ کس نے کیا الیکشن کمیشنر الیکشن ایکٹ کی کس شک کے تحت خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تقرر و تباتلے کر دو پاکستان در ایک انصاف کے چیرمن اور سابق وزرعظم عمران خان نے الیکشن کمیشنر کے تفتر کے باہر احتجاز پر مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کے لیے درخواست دائر کر دی سابق وزرعظم عمران خان نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات خضر کرنے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل سے درخواست کی چیرمن بیٹی آئی عمران خان کی جانب سے انصاف کے دہشت گردی عدالت کے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات ختم کی جائیں وزیر دفعہ ورسین رحمہ مسلم لیگ نونخا جاسک نے کہا کہ ساری پارٹی کو کہتا ہے جیلے بھر تو خود چوہا گھر چھپ گیا تمہجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں نے کہا ورکرز کو آوازیں دے کر بلا رہا ہے زمان پارک پہنچو مجھے بچاؤ عدالت کو کہتا ہے میں بزرگ اور ان رسیدہ و زخنی ہوں حاضر نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر نے وزید کہا کہ اس کے ساتھی دو دن قید ہوتے ہیں تو کیلیبین پر بیٹھ کر رونے لگتے ہیں یہ نواز شریف ہی تھا جو بیٹی کا ہاتھ پکڑے وٹن واپس قید کٹنے آ گیا مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کے پاس کونسی سلمانی ٹوپی ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں کے پرخچے اڑائیں اور انہیں کوئی نہ پوچھے بس طرح میچ فکسنگ ہوتی ہے کیس فکسنگ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں پرویز لاہی کے آڈیو ٹیپ جو ہے معمولی نظام عدل پر سوال گیا نشان ہے جبکہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ویسن اقبال نے کہا کہ پرویز لاہی کی مبینہ ٹیپ آئی جس میں وہ وزیر اعلیٰ جو ہے عدلیہ کے سج کے ساتھ میچ پکسنگ کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے زلہ میاوالی کے علاقے کالا باگ میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم پر دشتگردوں کا حملہ جوابی فائرنگ پر کالعدم تنظیب تحریک تلبان پاکستان کا اہم کمانڈر حلاق ہو گیا سی ٹی ٹی ترجمان کا مطابق علا باگ میں دشتگردوں نے سی ٹی ٹی میوالی کے ٹیم پر حملہ کیا جس پر اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی اور 20 منٹ تک دونوں طرف سے فائرنگ کا تباطلہ ہوا ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ کے تباطلے میں ایک دشتگرد حلاق ہوا جس کی شنا حبیبل رحمان کے نام سے ہوئی ہے قومی ادارہ سیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں چار ہزار نو سو اٹھپتر کرونا ٹیسٹ کیا گئے جن میں سے سیتس افراد کے کرونا ٹیسٹ مسپت آئے ہیں اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مسپت کرونا ٹیسٹ کی شرح صفر اشاریہ ساپ چار فیصد رہی دورانے کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جانبہ حق نہیں ہوا جبکہ گیارہ مریضوں کی حالت تشویش کانک ہے انٹر بینک پہ روپے کے مقابلے میں ڈولر کی قیمت کم ہونے لگی کاروباری ہفتے کے پانچ میں اور آخری روز انٹر بینک میں امریکی قرنسی کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ایک روپے 38 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈولر دو سو تری سٹھ پیپر ٹریک کر رہا ہے گزشتہ روز انٹر بارکٹ میں ڈولر دو سو چو سٹھ اشاریہ تی آٹھ روپے پر بند ہوا تھا پاکستان اسٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کاملہ جلا دن رہا کاروباری دن میں سو انڈیکس 245 پوائنٹ پر بینٹ پی رہا اور انڈیکس 41 ہزار پوائنٹ سے نیچے گیا روہ ہفتے انڈیکس دوسری مرتبہ 41 ہزار کی سطح سے نیچے گیا البتہ کاروبار کے احتتام پر انڈیکس 41 ہزار 118 پوائنٹ ہے کاروبار دن میں سو انڈیکس 49 پوائنٹ پڑا ہے حساس بزار میں آج گیارہ کروڑ شئر سے سودے بھی ہوئے ہیں جس کی چار ارب سٹھ سٹھ کرو روپے سے زائد ہے اب رکھ کرتے ہیں فاروق آباد کا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پی پی 141 کے امید بار چہدری تنویر احمد برک کی قیادت میں الیکشن کراو ملک بچاؤ مہنگائی مکاو ریلی نکالی گئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نیکہ سلطہ دات میں شرکت کی ریلی کا آغاز چہدری تنویر احمد برک کے دیرے فاروق آباد تھے کیا گیا ریلی اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی ماناوالا میں احتتام پذیر ہوئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چہدری تنویر احمد برک نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کو چلانے میں مکمل ناکام ہو چکی ملک کو بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کرا جائیں لاہور میں تائنات امریکی کاؤنسل جنرل ویلیم کے میکان کا دورائے قصور امریکی کاؤنسل جنرل کو ڈیپٹی کمیشنر آفیس آمد پر ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی نے پھولوں کا گلتستہ پیش کیا امریکی کاؤنسل جنرل کو زراح کی تاریخی سماجی ثقافتی احمد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی امریکی کاؤنسل جنرل نے کٹی و ایم میں کا دورہ بھی کیا لیبکہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے مختلف حصوں کی ورکنگ کے عمل کو چیک کیا گیا امریکی کاؤنسل جنرل نے دربارے حضرت بابا بلے شاہ پر بھی حاصلی تھی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور محفل زمام شرکت کی امریکی کاؤنسل نے گھنڈا سنگھ بارڈر کا دورہ بھی کیا اور پریٹ دیکھی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی پولیٹیکل اینڈ ایک کامنیکر سیکشن چیف امریکی کاؤنسل جنرل کیچلین اور پولیٹیکل اینڈ ایکنومک سپیشلسٹ صدف سعید اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد جعفر چہدری ڈیپٹی ڈیریکٹر دولپمنٹ صاف بن شبیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے ملک میں مہنگائی نے غریب عوام کو پریشان کر دیا گھی آٹا چاول چینی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو روڈو پڑھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے تو دوسرے جانب یوٹیلٹی سٹور اور دکانداروں نے بھی ہر چیز دکنی ریٹ میں فروخت کرنے کا سوچ لیا ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے گبرٹ کے بھول باک سے میڈیا سینٹر تک مختلف تنظیموں کی جانب سے ریالیاں نگالی گئیں مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مزاخرے کیے گئے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ شہری سکون سے دو وقت کی روڈی کھا سکیں دی جی نیپ لہول علی صلفراس کی صفالش پر شیرمن نیپ نے اہم انکوائرز کی منظوری دے دی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدیل احمد سے جس وقت ہمارے سر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی اتل بتائے گا کن انکوائرز کی منظوری دی گئی ہے آج بلکل مبینہ کرپشن کا محلہ ہے ڈی جی نیپ لہول علی صلفراس کی صفالش پر شیرمن نیپ آفتاب کلتان اہم انکوائرز کی دی دی ہے نیپ لہول نے سابق وزیرالہ پنجاب چودی پر ریزلائی کے علاوہ بقائدہ انکوائرز شروع کر دی ہے نیپ لہول نے سابق ایکشن ہائیوے رانا اکبال کے الزامات پر انکوائرز شروع کی گئی ہے چودی پر ریزلائی کو بھی نیپ کی جانب سے طلب دی جانے کا انکوائرز شروع ہے محکمہ سٹین ویو محاصلہ تعمیرات نے کروڑوں اربوں کی کرپشن کا بھی انکشاف ہوا جس میں چودی پر ریزلائی کے متعلقہ پہلے بھی کرپشن کے حالت سے نیپ میں ایک انکوائری زیرے التواہ تھی جس پر سابق حکومت نے اپنے سورس کے ذریعے انکوائری کو دبا دیا تھا اس حوالے سے جس پر نیپ اکام کی جانب سے دوبارہ انکوائری کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ محکمہ سٹین ویو کے افسران بھی نیپ کے رڈار پر ہیں ان کے خلاف بھی کھڑا تصاب ہوگا جی جی عدیل آپ ہمیں اگاہ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ آل پاکستان ٹیکسٹال ملز اسوسیویشن پنجاب کے عودداروں نے لاہور میں پریس کمفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اکم مارچ سے پنجاب ایکس پاک ٹیکسٹال ٹیکس ایکٹر کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہ کیا جائے اگر حکومت نے بجلی پر سیپسیڈی ختم کی بجلی کے نرخ 20 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر 40 سے 45 روپے فی یونٹ ہو جائیں گے جیسے پنجاب کے سینکرو ٹیکسٹال ملز بند ہو جائیں گی لاکھوں لوگ بے روزکار ہو جائیں گے پنجاب کی دس عرب دالرز کی ٹیکسٹال ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی پریس کانفرنس میں اپٹمام پنجاب کے چیئرمن حماد زمان سینئر نائب چیئرمن کامران ارشد سینئر نائب چیئرمن اسل شفی سابق چیئرمن سید علی احسان اور سیکرٹری جنرل اپٹمام رضا باکر موجود تھے چیئرمن واپٹا انجرنیر لیفٹین انجرنیر سجاد ہونی ریٹارک سے دیامر پریس کلپ کے وفت کی واپٹا حافظ لاہور میں ملاقات ہوئی ملاقات میں دیامر بھائشہ ڈین پروجیکٹ کی افادیت بارے تفصیلی تباتہ خیال کیا گیا دلگت بلتستان اور پروجیکٹ ایڈیا میں مقامی لوگوں کی اقتصادی اور سماجی بہتری کے لیے واپٹا کے اقتماع پر بھی گفتگو کی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ مستحق افراد کو چلحہ پیکج کی فراملی یقینی بنائی جائے گی دیامر بھائشہ ڈین پروجیکٹ پر گریڈ ایک سے گریڈ دس کی تمام اسامیوں پر صرف مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے گا دیامر بھائشہ ڈین پر آرزی طور پر بھرتی کیے گئے افراد کے کانٹریکٹ میں اب تین ماہ کی بجائے سلانہ بنات پر توسیح ہوگی دیامر بھائشہ ڈین کے آرزی مرازمین کو حکومت پاکستان کے قوائدوز وابط کے مطابق ریگولر کیا جائے گا شیرمن وابطہ کا مزید کہنا تاہر کہ چلاس میں پینے کا پانی اور نکاسی آپ کی سہولیات کے لیے وابطہ نے گلگت بلدستان حکومت کو ساتھ کروہ روپے فرام کر گیا ہیں دیامر بھائشہ ڈین پروجیکٹ جیسے قومی منصوبے کے لیے مقامی افراد نے جو قربانی دی ہے وہ اللہ کے تحسین ہے وابطہ مقامی لوگوں سے ہمیشہ اخلاف کے ساتھ پیش آئے گا یہاں وقت دوائے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے مقامی روپے فرامیں دی ہے پولیس ہیڈ آفیس کے قریب شریف فائل کی عبادت سے علاقہ کون سٹھا پولیس مقام کمتابی کے پیو کی تمام لائٹس بند کر دی گئی جبکہ پولیس ہیڈ آفیس میں عملہ موجود ہے اور جبکہ ہمارے جو دیپٹی بیورو جیپ کراسی تھی ہم نے بتا تھا کہ رینجرز جو ہیں تین رینجرز زخمی ہوئے تھے اور ایک اہلکار جو ہے وہ اس وقت شہید ہوا تھا دو فرورز کو خالی کروا دیا گیا تھا جبکہ تیسلے فرول پہ آپریشن جاری تھا جبکہ سب کو محفوظ اور حفاظت کے ساتھ نکار دیا گیا تھا جبکہ دہشتگردوں کی جانب سے علاقہ میں ہوف و حیراز پھلانے کے لیے جو ہے وہ بلاسٹ بھی کیے گئے تھے تاکہ علاقے میں ہوف و حیراز پھل جائے اور دہشتگردوں نے جو ہے وہ پولیس لائن کو تارگٹ کیا ہے دہشتگرد جو ہے وہ اکت کے راستوں سے داخل ہوئے اور دہشتگردوں کی تعداد جو ہے وہ سات سے آٹھ بتائی جا رہی ہے جس میں سے دو دہشتگرد بھی مارے گئے تھے جبکہ چار سے پانچ دہشتگرد رہ گئے تھے ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں ڈیپٹی بیوروچیف کراچی سید سجاد علی شاہ کارجی سجاد آپ بتائے گا اب کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس حالیو جی جی سجاد آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل جی بلکل آخری چوتھا فلور ہے جو جس کا قبضہ اپنے کنٹرول لے لیا گیا ہے فورسز نے اپنے ہاتھ میں اور ایک خودکش گمبار نے جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو تھماکہ سے اڑایا جس کی ویسے دھماکہ سنائی دیا ہے اور دو دہشتگرد جو ہلاک ہو چکے ہیں باقی پیش رفتہ بھی جاری ہے تیزی سے اپریشن اپنے اختیدام کی طرف جارہا ہے اور انقریب جو ہیں جو یہ بقایا چار سے پانچ کہا جا رہا ہے دہشتگردیں یہ بھی جو ہے وہ کابو کر لیے جائیں گے دھماکہ میں کوئی جانے نقصام تو نہیں ہوا جی دیکھیں ایسے اپریشن کے اندر جانی نقصان ہو جاتے ہیں لیکن تاحال جو ہے وہ ایسی کو ابتعلانی ہے چار رینجرز ایلکار ہمارے زخمی ایک پولیس ایلکار شہادت جامع شہادت نوچ فرما شکا ہے اور اس کو طبیعہ امداد جو زخمی ہے ان کو جنہ اسپطال میں دی جا رہی ہے وہاں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاحال اپریشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے تمام یونٹس جو ہیں وہ اپنے ہیٹس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں بلڈنگ کا بڑا حصہ جو ہے وہ کابو کر لیے گئے جی ٹھیک سجادہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ افسوسناک کراچی کی حبر شامل کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ کراچی کی پولیس لائن پر جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے اور دہشتگر جو ہے وہ اکب کے راستے سے وہاں پر داخل ہوئے اور ساتھ سے آٹھ دہشتگر جو ہے وہ بتائے جا رہے تھے جن میں سے تین دہشتگر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں باقی آپریشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد جلد کمپلیٹ کر لیا جائے گا نگران وزیر اوقاف مذہبی امور زکاة و اشرات پنجاب بیریسٹر سید ازفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کی امداد ہمارا دینی اور احلاقی فریضہ ہے حکومت پاکستان اپنے سطح پر اقتماد کر رہی ہے تاہم ضرورت کے اس عمر کی ہے کہ عوام بھی اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں دربار حضرت شاہ رکن عالم ملتان میں مہتمہ اوقاف کے زیر احتمام اظہار ایک چہتی کانفرنس برائے متاثرین زلزلہ ترکی اور شام سے بطور مہمان خصوصی خطاب میں انہوں نے یاد دلایا کہ اکتوبر دوہزار پانچ کے پاکستان میں آنے والے تباکن زلزلے اور حالیہ سلاپنے ترکی نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے اب ہمارا بھی فرض بتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اظہار ایک چہتی کانفرنس میں سیکرٹری نے مزید کہا کہ علماء کرام اور مشاہع آزم کی بڑی تعدادت نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی جبکہ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سگیت طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا تمہیں اکتوبر اوقاف کے پنجاب بھر میں نیٹ پر کو متاثر زلزلے کی امدادت کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے ڈی جی الڈی اے آمیر احمد خان کے ہدایت پر الڈی اے کا آپریشن کلین اپ ہو گیا ہے الڈی اے ٹیمو کا جہور داؤن میں ایکسپورٹ سینٹر کے گرد نواح میں آپریشن آپریشن میں الڈی اے کی مشینری اور پولیس کی بھاری نفری نے شرکت کی الڈی اے کے فنانس اینڈ ٹریٹ سینٹر کی زمین پر غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ پارکنگ اور دیگر تجاوزات قائم تھی تجاوزات کے ہاتھ کے اکتران مزحمت پر پولیس کو طلب کیا گیا آپریشن میں الڈی اے ٹیمو نے ایسپورٹ سینٹر کے اطراف سرکاری زمین پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا ہے پاکستان میں مطابقی بڑتی وبا کی روک تھام کے حوالے سے شہلی مار اسپیتال لاہور میں ریڈو لائف بیارٹرک سرجری کانفرنس منعقیت کی گئی کانفرنس پر دنیا بر سے آئے سرجن نہیں سا لیا کانفرنس کے احتتام تر شرڈرز اور ایوارڈز بھی دیئے گئے جبکہ اس موقع پر مقررین کا کوہنوڑنیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا دو سے ساتھ کھڑے ہیں پروفیسر مازل حسن یہ اس کے روحے رواں ہیں اور اس وقت چھالہ بار انسٹیوٹ چاہے ہیں اس کا وہ ایک سینٹر اف ایکسلنس اور لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے تو میں اس کو ان کو بہت 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 ببارک دوں گا پاکستان میں فرس ٹائم خاص کا لاہور میں ریڈو بیریائٹرک سرجری ایکچولی بعض کاتھ پیشنٹس ہیں اس کے اندر وہ سیکسیسولی اپنا ویٹ لوز نہیں کر سکتے تو کچھ پیشنٹس کو بعد میں دوبارہ سرجری کی ضرور پڑتی ہے اور وہ دو ریڈو سرجریز ہیں وہ بڑی کمپلیکس سرجریز ہوتی ہیں اور ایسے سرجنٹس کو کرنی چاہیے جن کا اپنا بہت زیادہ ایکسپیرینس اور ٹریننگ ہو تو اب یہاں پہ شالمار میں بھی اور اب باقی جگہوں پہ بھی الحمدللہ اب ہماری جو سرجنٹس کی کیپیسٹی ہے وہ الحمدللہ کیپیسٹی بلڈنگ کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئی ہے اب ہماری پیشنٹس کے آؤٹکمز بھی بڑے زبردست ہو گئے ہیں اور یہ جو بیریائٹک سرجری ہے یہ بڑی سیف ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان سوسائیٹی فار میٹابولک بیریائٹک سرجری ہے اس نے یہ سرجنٹس کو پلیٹ فارم پروائیٹ کیا ہوا ہے ہم سے پہلے بہت بہت شکریہ ابھی پروفیسر فاروق افضل نے سب کچھ آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ایک سوسائیٹی بنائی ہے پاکستان ساری بیریائٹک میٹابولک سرجری تو ابھی تین چار سال ہوں ہیں ہماری سوسائیٹی کو اور اس وقت ہم نے وہ کام کی ہیں کہ جو دنیا پوری میں بھی بہت کم جگہ پہ ہو رہے ہیں یہ ریڈو ورکشوپ جو ہے بیریائٹک سرجری کی جیسے بتایا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کا وزن نہیں بڑھتا پرائیمری آپریشن پہ ان کے لئے یہ بڑی کمپلیکس سرجری ہوتی ہے لیکن اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ سرجن کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہیں تو اب یہ ہمارے پاس علم دلہ بہت اچھے اب لوگ موجود ہیں فاروق صاحب کے سمیت جو اب ریڈو سرجریز کر سکتے ہیں یہاں تو ہم نے یہ فرس ٹائم یہاں ساڑی بھی ہوا آگے ایک اور جو ابھی میں کوئے کرنا ہے وہ بہت یہ دیفکلٹ آپریشن ہے ایم جی بھی ہوا ہوا ہے اس کو بھی کنورٹ کرنا ہے رو انوائے میں تو یہ پورے دنیا میں ایک میسیج جا رہا ہے کہ ہم لوگ کیسے ہم نے پروگرس کی ہے اور کیسے فری آف کاسٹ ہوتی ہے ان ورکشاپ کے اندر سرجری تو سرجری بہت اسی کے ساتھ نیوٹیو سے پل وقت اتنا ہی فسید اپڈٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے کوہنور موسیقی